الیکشن کے موسم میں سیاسی پرندوں کے گھونسلے بدلنے کا سلسلہ جاری ہے سیاسی تعلق داری بدلنے کے اس موسم میں جہاں پی ٹی آئی کے گھونسلے کو زیادہ تر مکین چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں وہیں اس سیاسی گھونسلے کو اپنا در بنانا کسی اچھمبے سے کم بھی نہیں ہے لیکن پاکستانی سیاست نام ہی ناممکنات کا ہے قلطیف خوصہ کی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں سابق وفاقی وزیر حامد سعید کازمی یہ دوبارہ پیپلز پارٹی میں شامل ہوگا کوئی کہتے ہیں کہ دنیا چھوڑے جا رہی ہے پریس کانفرنس کر رہی ہے تم کیسے پاگل ہو کہ تم شامل ہو لے گی پریس کانفرنس کر رہے ہو ناظرین یہ سب اچانک نہیں ہو گیا بلکہ لاتف خوصہ نے تقریباً تقریباً پانچ مہینے پہلے میرے پرگرام میں تحریک انصاف میں شمولیت کا اشارہ دیا تھا آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہو سکتے ہیں سیاست میں حرف آخر نہیں ہوتا ہم آپ کیجئے گا تو ناظرین پارٹی پالیسی کی مخالفت اور بانی چیئر بن تحریک انصاف کی وقالت کی وقالت پر لاتیف خوصہ کو پیپلز پارٹی نے شو کاؤس نوٹس بھی جاری کیا ہے جس پر انہوں نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا اس کے باوجود پیپلز پارٹی کے لوگ انہیں اپنی جماعت کا حصہ کہتے رہے لیکن تحال چند دن پہلے ہو گئی تھی وازے جب سابق صدر عاصف علی زرداری صاحب نے اپنے انٹریویوں میں ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا اس سے پہلے جب بھی میں نے لاتیف خوصہ سے نکالے جانے یا نوٹس ملنے کا سوال کیا تو ہمیشہ وہ کہتے رہے کہ وہ خود پارٹی ہیں پیپلز پارٹی ہیں اور انہیں اس پارٹی سے کوئی نکال نہیں سکتا سنیے نہ مجھے کسی نے نکالا ہے نہ مجھے کسی نے نوٹس دیا ہے نہ مجھے کوئی نکال سکتا ہے میری چار آنے کی ممبرشپ بابا شہید ذلفقار لی بھٹو کے ہاتھ کی ہے اور رانی شہید بے نظیر بھٹو کا دیا ہوا آئین میں نے درج کر آیا الیکشن کمیشنر پاکستان کے ساتھ مجھے کوئی کسی چیز سے نہیں نکال سکتا ہے ایک بات ہے میں پارٹی خود میں پیپلز پارٹی ہوں مجھ سے کوئی حصیفہ نہیں لے سکتا نہ مجھے کوئی پارٹی کیونکہ میں پارٹی کے وجود میں آنے سے پہلے یہ پارٹی بعد میں بنی لطیف خوصہ تقریباً پچاس سال سے پیپلز پارٹی سے وابستہ تھے لطیف خوصہ پنجاب کے گورنر رہے سینیٹر رہے پیپلز پارٹی کے قائم مقام سربراہ بھی رہے اتنے اہم ترین عودوں پر رہنے کے باوجود ان کے جانے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حلقہ سیاست پر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے علاوہ ایم کیم کے سربراہ نے نون لیگ سے اب تک کراچی میں اتحاد یا سیٹ ایجسمنٹ کے حوالے سے کہا کہ کوئی اتحاد نہیں برا تعاون کی کوشش ہے جا رہی ہے حالانکہ مسلسل خبریں آ رہی ہیں کہ مسلم لیگ نون کراچی میں سیٹس کا مطالبہ بھی کر رہی ہے اور ایم سیٹس پر رضا مندی کا اظہار بھی کیا ہے پہلے سنیئے کہ خالد مقبول صدیقی نے کیا کہا پھر اس پر نون لیگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں خالد مقبول صدیقی ابھی تھوڑ دیر پہلے انہوں نے گفتگو بھی کی ہے اور اس میں بھی انہوں نے کچھ اسی طرح کا تاثر دیا اسی طرح کی بات کیا نحال حاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئے رہانوما ہے پرگرام میں مجھے جوئن کر چکے ہیں بہت شکریہ نحال صاحب سر یہ ایم کیو ایم اور نون لیگ نے کراچی میں مل کر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا سر سیٹ ایجسمنٹ پر کمیٹی بھی بنی کئی جلاز بھی ہوئے لیکن ایم کیو ایم سربر خالد مقبول صدیقی صاحب وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ سے اتحاد کی نہیں تعاون کی بات ہوئی ہے تو وہ جو کوشش ہو رہی تھی اتنی ساری وہ کیا ناکام ہو گئی ہیں سر تیل سے میٹنگ ہوئی ہے جس میں ایم کیو ایم کے ڈیلیگیشن کو جو ہیٹ کر رہے ہیں امیر اڈاک صاحب کے جناب جاوید حمیر صاحب اور حسن سابید صاحب کے تو ہم اس میں جو بات ہے بنیادی وہ ہے سیٹ ایجسمنٹ کی اتحاد کی بات اگلے فیس کی ہے کراچی کو آپ کو پتا ہے سالہ دسٹک ہے ملیر ہے کورنگی ہے ایس ہے ساؤھ ہے سینٹرل ہے ویسٹ ہے اور کماری ہے تو آپ کو پتا ہے انیسل سیٹے ہیں اور ایک ایک سیٹ کا ہم بہت باریک دینی سے جائزہ لے رہے ہیں بائیس این ایک کی سیٹ ہے اور کمو بیش سیٹالیس جو ہے وہ پی ایس کی سیٹ ہے پروینشل سیٹ ہے تو ہم ایک مرائل کو سیہ کر چکے اور اس میں ہم سیٹل داؤن کر چکے اور سمجھیں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچنج بھی کر لی ہے اپنے جو نوٹس ہیں باقی جو تھا اس کے اوپر یہ ہے یہ سیٹ ایڈیسمنٹ ہے یہ سیٹ ایڈیسمنٹ ہے ہم ایک اور چیز پہ آگے بڑھ رہے تھے کہ ہم کئی جگہوں پہ کمبائنڈ الیکشن سٹیڈی بنا رہے ہیں جہاں پہ این اے میں اگر ہمارا آدمی ہو تو نیچے ایک ایم کیوں کے ہم دوست کو اور رمائن دبیو کو چاہیں گے یا پہ جی یو آئی کہ ان کو چاہیں گے تو اس طرح سے ہم کمبائنڈ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں جیتنے کے لیے ہم کسی ایلیکشن لڑنے سے زیادہ ایمپورٹن ہے جیتنا تو نیحال صاحب ابھی تک آپ لوگوں نے آپ کی ٹیم نے جو ورکنگ کی ہے اس کے مطابق کتنی سیٹ پر سر ایڈیسمنٹ یا اتحاد کا امکان ہے نہیں نہیں پانچ سیٹوں کی بات نہیں ہے کارٹوی بہت ساری سیٹوں کی بات ہے پانچ سیٹوں کی بات جنہوں نے آپ سے پیارا وہ شاید نامناسیر ہے ہم نے بہت ساری سیٹوں پہ جہاں پہ بھی ہم دیکھیں بہت پریکٹیکلی اگزیمین کر رہے ہیں ہر چیز کو جو سیٹ ہم سمجھتے ہیں کہ متعلق آنی امیمنٹ پہ جیت سکتی ہے وہ ہم کہتے ہیں بلکل آپ یہ سیٹوں پہ لڑیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو سیٹیں ہم جیت سکتے ہیں ہم وہ سمجھتے ہیں کے سیٹوں پہ ہمیں اپنے نمائندے کو کھڑا کرنا چاہیے نہیں سر یہ خبر گردش کر رہی ہیں کہ آپ نے پانچ سیٹس کا مطالبہ گیا تھا جس پر ایمکو ایم نے ملیر اور لیاری کی دو سیٹس دینے کی پیشکش کی تھی آپ کو ہم نے بہت تذریعات اور بہت انساف کے ساتھ تذریع کیا ہے ہم نے کچنی سیٹیں مانگی ہے تو میں اپنی قیادت کو بتا سکتا ہوں اور لیاری کے بھی اوپر بھی ایک فائنل فیز ہو چکا ہے مگر باقی بسیٹوں پہ ہم سب کو ایک ایک سیٹ کو ہم سمجھتے جہاں پہ جس کے زیادہ چانسز ہیں زیادہ امید ہے کہ وہ امیدوار بھی جائے گا تو ہم اسی امیدوار کو وہاں پہ منتخب کریں گے خواہ وہ ہماری فادی کا ہو خواہ وہ ایم نحال صاحب کراچی میں قومی اسمبلی کی بیس اور سبائی میں چالی سے زیادہ نشست ہیں تو یہ بتائیے کہ کتنی سیوٹس پر مسلم جی امیدوار ایلیکشن لڑے ہوں گے اور کیا مریم نواز صاحبہ بھی کراچی سے ایلیکشن لڑنے کا ارادہ رکھتی ہے یہ جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات ہے کارکنوں کی خواہشات ہوتی ہیں جو ہماری ذمہ داران ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ چونکہ ہماری لیڈر ویسے بھی پورے پاکستان کے ہر شوہوں میں ان کی آواز ہے ہمارا نعرہ بھی ہے چاروں شوہوں کے آواز مریم نواز اس لیے اور وہ ہمارا بہت ہی مضبوط کانسٹیٹوئنسی ہے اس میں ماضی میں بھی ہمارے لوگ جیتے رہے ہیں این اے کی سید تو یہ کارکنوں کی دل خواہش ہے مگر یہ فیصلہ تو مریم نواز بھی بھی نہیں کرنا ہم نے نہیں کرنا یہ نیہاں سب یقین آپ لوگوں کی خواہش آپ لوگوں کی خواہش ہے کہ مریم نواز صاحبہ کراچی سے الیکشن لڑیں لیکن اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ کراچی سے الیکشن لڑیں گی تو حلقہ انتخاب کیا ہوگا سروں کا کس حلقے سے الیکشن لڑیں گی ملیر کے ہوتے سے لڑیں گی میں سمجھتا ہوں ملیر کے ہم سارے چیتے اگر میرے رب نے چاہاں اور اس میں کوئی بھاندلی نہ ہوئی تو ہم بڑے آسانی سے ہمارے لیے حدف حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں وہ اسی طرح سے کیماری کی ہماری چیتے بہت آسان ہیں لیاری کی ہماری چیتے بہت آسان ہیں کراچی میں بہت مضبوط ہے پی ایمل این اور خاص کر کے دیکھیں جو اگر کسی کے ووٹ سب سے دادہ بڑھا ہے وہ محمد نواز شیف صاحب دیا یہاں پہ شرطی طرف کی یہاں پر انہوں نے پیجارسی سرگرمیوں کو فال کیا یہاں پہ جو بجلی گھر بھی ہے صحیح اور کوئی منفی چیز نہیں رہا باقی جو لوگ تھے آپ کو پتہ ہے جو ہمارے خام میں آئیں گے ان کا کہیں نہ چاہیں کوئی نہ کوئی ایشو ہے مگر ان حالیہ برسوں میں صحیح آپ کہہ رہے ہیں اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے مریم نواز صاحبہ اگر کراچے سے الیکشن لڑتی ہیں تو ملیر کا حلقہ ہوگا جہاں سے وہ الیکشن لڑیں گی بہت شکریہ نیحال حاشمی صاحب پرگرام میں آپ ساتھ موجود تھے